تو ویورز پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ادھاکار افضال احمد آج خالق حقیقی سے جا ملے اروج و زوال کی داستان اگر اس کا کوئی نام ہے تو وہ افضال احمد ہے انہوں نے اروج کو بھی خوب انجوائے کیا اور جب زوال آیا تو پھر واقعی وہ مثال بھی بن گئے ویورز افضال احمد لاہور کے ایچیسن کالج میں دورانے تعلیم اکثر شاہ نور سٹوڈیو جا کر فلموں کی شوٹنگ دیکھا کرتے تھے لمبے چوڑے جازب نظر شخصیت کے مالک افضال احمد فیلم میکرز اور پرڈیوسر کی نظروں میں آنے لگے اور اس کو انتفاق کہیے یا ان کی خوش قسمتی کہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ان کو معروف عدبی شخصیت اشفاق احمد کے معروف ڈرامے اچھے برج لاہور دے میں پچاس سال کے بڑے کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا انہوں نے کمال مہارت سے یہ کردار نبھایا سال 1968 میں انہوں نے فلم دھوپ اور سائے سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا ویورز بتاتا چلوں کہ فلم فلاب ہوئی لیکن ان کی اداکاری کا چرچہ پورے پاکستان میں ہونے لگا پاکستان ٹیلی ویژن پر منو بھائی کے ڈرامے جزیرہ میں ایسی کامیاب اداکاری کی کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے انہوں نے تقریباً 40 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں مختلف کردار ادا کیے جیرہ بلیڈ، نوکر ووٹیڈا، سیدھا راستہ، بنارسی ٹھک، چانوریام، ویشی جٹ، ملے گا ظلمدہ بدلہ جیسی سینکڑوں فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں کامیاب فلمی سفر میں نام، پیسہ، شہرت، کمانے والے افضال احمد نے کئی جائدائدیں خریدی جن میں لاہور میں تماثیل ٹھیٹر بھی شامل ہے افضال احمد نے سٹیج کے فنکاروں کی مالی معاونت سمیت خلق خدا کی خدمت کے کئی کام کیے پیسے کی فراوانی تھی اور افضال احمد کو فلم سے جڑے اور غیر فلمی لوگوں نے مرشد کہہ کہہ کر بہت سے فائدہ حاصل کیے اداکارہ بہار بیگم سے معاشقے کی وجہ سے ان کی نجی زندگی بری طرح متاثر ہوئی اور یہ بات اس حد تک بگاڑ تک جا پہنچی کہ ان کی اہلیہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ان کو چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد افضال احمد کی اہلیہ نے دوسری شادی کر لی اداکارہ بہار نے بھی دوسری شادی کر لی لیکن وہ بھی ناکام رہی افضال احمد نے بھی خاندان میں دوسری شادی کر لی تھی لیکن فلمی اداکارہوں کے ساتھ تعلقات کو ان کی دوسری بیوی بھی قبول نہ کر پائی ایش و عشرت سے بھرپور زندگی گزارنے والے افضال احمد اپنے آلی شان گھر میں تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے سال دو ہزار ایک میں افضال احمد اپنے تماثیل تھیٹر میں ڈبنگ کروا رہے تھے کہ انہیں شدید فالج کے حملے کا سامنا کرنا پڑا ان کی جان تو بچ گئی لیکن بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے علالت اتنی بڑی کہ بات ویلچیر تک آن پہنچی افضال احمد نے اپنی زندگی کے آخری بیس اکیس سال ویلچیر پر ہی گزارے آج ان کا انتقال ہوا تو پاکستان میں فلمی حلقوں میں شدید افسوس کا ایک عالم تھا پاکستان فلم انڈسٹری پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑنے والے سید افضال احمد کو آج سپرد خاک کر دیا گیا اللہ اکبر ان کی نماز جنازہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کی متعدد شخصیات نے شرکت کی نماز جنازہ میں شریک افراد کے دلوں میں اور آنکھوں میں یہ صدمہ جھلکتا نظر آ رہا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک ایسا شہکار ایک ایسا فنکار جس نے ساری زندگی اپنے اروج کو انجوائے کیا لیکن اپنے زندگی کے آخری دنوں میں علالت کے باعث اس حال تک جا پہنچا کہ حسبتال میں علاج کے لیے ان کے لیے کوئی دوسرا بیڈ بھی موجود نہیں تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید افضال احمد کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے